اسلام علیکم 50 نیوز کے ساتھ میں ہوں مبارک علی بولیٹن کا باقائطہ آغاز کرتے ہیں سائفر کیس میں بانیے پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر آج فرد جرم آئیت کیے جانے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق رامل پی ڈی میں افیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق سائفر کیس کی سماد آج اڈیالا جیل میں ہوگی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکنین کیس کی سماد کریں گے جج ابو الحسنات محمد زلکنین اڈیالا جیل پہنچ گئے ہیں بانیے پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر آج فرد جرم آئیت کیے جانے کا امکان ہے آج فروری کے عام انتخابات کے سلسلے میں ایک اہل پیشرفت ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کے لیے ڈسٹرک ریٹرننگ افسران اور اسسٹر ریٹرننگ افسران کی تیناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختوخہ کے چھتیس ازلہ کے مطلقہ ڈیپٹر کمیشنرز اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران تینات ہوں گے پنجاب کی اکتالیس ازلہ میں سے چالیس کے مطلقہ ڈیپٹر کمیشنرز سے ڈی آر اوز ہوں گے جبکہ ڈیکٹر جنرل ڈی جی خارڈ ویٹ میں تحرارٹی محمد خالد منظور کو ڈی آر او تنسا تینات کیا گیا ہے ترجمان الیکشن کمیشنر کے مطابق سندھ کے تیس ازلہ کے مطلقہ ڈیپٹر کمیشنرز سے ڈی آر اوز ہوں گے دیگر صدبوں کی طرح بلوچستان کے چھتیس ازلہ کا مطلقہ ڈیپٹر کمیشنرز کو ڈی آر اوز تینات کیا گیا ہے جبکہ اسلامباد کے ڈیپٹر کمیشنر عرفان نواز ڈی آر او اسلامباد تینات کیا گیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتی تو بلاول بھی وزیراعظم ہو سکتے ہیں اور وہ خود بھی وزیراعظم ہو سکتے ہیں نیچی ٹی وی کو انٹرویو میں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ الیکشن آٹھ فروری کو نہ بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشنر کا اختیار ہے آٹھ فروری سے دس آٹھ تیس دن تک ہو جائے تو کوئی بات نہیں آج ہوں یا کل ہوں الیکشن ہوں گے ضرور بھوٹو قتل صدارتی ریفرنس کی سمال سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر براہ راست نشر ہوگی تفصیلات کم طابق صابق وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بھوٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے علامیات جاری کیا ہے کہ ریفرنس کی کاروائی براہ راست دکھائے جائے گی اس ریفرنس کی کاروائی اب ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر براہ راست دکھائے جائے گی بلاول بھوٹو زرداری نے عدالت سے استعداد کی تھی کہ ان کے نانا کے ریفرنس کی براہ راست کورٹ کی جائے مسلم لیگ نون کے رہنوار رانہ سناؤلہ کا کہہ رہا ہے کہ جسٹس ریٹائی جواد ایس خواجہ اپنے اعتراض کے ذریعے قومی مجرموں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر جانی بیان میں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ جواد ایس خواجہ کا سوینینز کے ملٹری کورٹ رائل پر انٹر کورٹ اپیل کے بیچ کی سربراہ پر اعتراض مضموم اقدام ہے جواد ایس خواجہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے عالی عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں مزید کہا کہ نومائی کے مجرم ملک اور قوم کے مجرم ہیں جو کسی بھی رائعہ کے مستق نہیں ہیں ایسے حد کرنے کامیاب نہیں ہوں گئے اب بیان الاقوامی خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان میں پانچ شہر یا دو شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی بیان الاقوامی خبرنسان دارے کی رپورٹ کے مطابق آج افغانستان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریاکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ شہر یا دو ریکارڈ کی گئی نسی ایس کے مطابق کے صبح سات بچ کے پینتیس منٹ پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آفزدہ ہو گئے دوسری جاری ویلوردیر اور گھردنوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کے باعث شہریوں میں خوف احراز پایا جارا رہا ہے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت چار اشاریاں نو ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کا مرکز افغانستان میں تھا غزہ میں اسرائیل کی واشیانہ کاروائیوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اٹھارہ ہزار سے زائد ہو چکی ہے اور ایسے بے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عظم کا اظہار کیا ہے وائٹ ہاؤس میں جاری تقریب میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے تب اسرائیل کی فوج امدادی سرکرمیاں جاری رکھیں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عالمی رائے ایک ہی رات میں بدل بھی سکتی ہے اس دوران امریکی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے اپنے مضبوط تعلق کا بھی اشارہ دیا ہے والی وڈ کے سینئر ادھاکاروں کو گھٹکے کے اشتیار میں کام کرنا مہنگا پڑ گیا شارو خان، اشکے کمار اور اجے دیوگن کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے انڈیا میڈیا رپورٹس کے مطابع بارتی حکومت کی جانب سے شارو خان، اجے دیوگن اور اکشے کمار کو گھٹکے کے اشتیار میں کام کرنے کے خلاف دائر ترخواست پر نوٹسز جاری کیے گئے ہیں بارتی حکومت نے تہینہ دالت کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے علاباد کوٹ کے لکھناو بینچ کو بتایا ہے کہ گھٹکے کے اشتیار میں کام کرنے پر اکشے کمار شارو خان اور اجے دیوگن کو نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں اب کچھ خبریں شامل کرتے ہیں کھیل کی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پرتھ ٹیسٹ میں پاکستان کر کے ٹیم کو پیس ایڈ باؤنس سے پسانے کا جال تیار کر لیا گیا پاکستان آسریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ چودہ زمبر سے شروع ہوگا پرتھ ٹیسٹ میچ کے لیے تیار کی جانے والی پیچ پر اسٹیلی میڈیا نے تفسرے کی ہے کہ پیچ تھوڑی مختلف ہوگی جس پر پہلے کی نصفت غاز کم دکھائی دے رہی ہے پاکستان ویمن کھکے ٹیم کی کپتان نیڈا ڈار نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں زخمی ہو گئی ذرا کے مطابق نیڈا ڈار کے چہرے پر بولنگ کے دوران گیند لگی زخمی ہونے کے سباب نیڈا ونڈے میچ میں مزید حصہ نہیں لے گی نیڈا ڈار کو نیوزی لینڈ کے بیٹل کی شاڈ لگی ان کی غیر حاضری میں بولر فاطمہ سنہ نیڈا ڈار کی غیر موجودگی میں کپتان ہی کریں گی بتایا جا رہا ہے کہ صدف شمس کو نیڈا ڈار کے متبادل کھلاری کے طور پر ونڈے کھیلنے کی اجازت دے دی گئی ہے فلحان نیوز کیڈیو سے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 50 نیوز موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا